پنجاب کی تحصیل چونیاں میں ڈاکو بے لگام گزشتہ روز تھانا صدر کے علاقہ نظام پورا میں دن دہارے دکیتی کا واقعہ پیش آیا جس میں نیجی آئل ملز کے ملازمین سے ڈاکو گن پوائنٹ پر چوبیس لاکھ سے زائد نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے واقعی کی سیسی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک ملزمان گرفتار نہ ہو سکے اسی پر دیکھتے ہیں عبدالرحمن حاشمی کی رپورٹ دکیتی کی یہ بڑی واردات کا واقعہ تھانا صدر چونیاں کی حدود حبیبہ باد روڑ پر نظام پورا کے قریب پیش ہے جہاں پانچ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر نجی آئل مل کے ملازمین کی کار روک کر چوبیس لاکھ روپے موبائل فونز اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیں تھی واقعہ کی لائف فوٹیج ڈی این این کو مصول ہوئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو بڑے اطمال سے کار کو روک کر واردات کر رہے ہیں اور تمام پیسے اور دیگر اشیاء بھی چھین لی گئی ہیں گاڑی کے کونے سے تلاشی لے کر پیسے وصول کیے گئے اور فرار ہو گئے دکیتی کا یہ سلسلہ تقریباً دو سے تین منٹ چلا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولیس ایسے واقعات پر مکمل خموشی احتیار کی ہوئے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کر رہی اہلِ علاقہ کے لوگوں کا اللہ حکام سے جلد نوٹس لینے اور علاقہ میں امن بحال کرنے کا مطالبہ ہے